تاریخ کا سداوار و توصیف کا مستحق باریت آلہ ہے جو عالم الغیب و الشہادت فاطر العرض و السماوات ہے وہی جس نے عبد المتلق کے پوتے کو رحمت اللی العالمین و شفی المذنبین بنا کر مبعوض فرمایا تڑپ تڑپ کے دل ان پر درود بھیجتا ہے سبل سبل کے نگاہیں سلام کہتی ہیں اس کے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں و نعمتیں ہی نعمتیں ہوں آمنہ کے جگرگوشے پر جو شرف النبول لانا اے صبح الختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم اے سوارے رشب دوران بیا اے شروع دید اے امکان بیا در جہانے ذکر و فکر و انسو جان تو صلاتے صبح تو بانگے اعظام روایتیں ہیں کہ اللہ کا نبی بھوکا تھا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب سے بھوک نے بہت ستایا تو آپ چکے سے اپنی جگہ سے اٹھے غار کے باہر تشریف لے آئے یہ غار ہرہ تھا جہاں قلب اتھر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا جس میں ربوبیت کبرا کا پیام آیا اس وقت یہاں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبو بکر شجیر بھی موجود تھے نبوت کا اعلان ہوتے ہی حضرت عبو بکر ایمان لے آئے تو وہ بھی اکثر غار ہرہ میں حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں شریف خو جایا کرتے تھے کئی کئی دن یہاں شاہد گزرتے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رہتا لیکن آج فاخا تھا حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے تو مرحضہ فرمایا کہ آگے بکریوں کا ایک ریو اور چر رہا پاسی چرواہ کھڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو آواز دی اس نے اٹھائی دیکھا نگاہ برق نہیں چہرہ آف تاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں تو عدد سے سر جھکا اگر کھڑا ہو گیا آپ نے دریاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے چرواہے نے جواب دیا کہ یہ دودھ دینے والی بکریوں نہیں شاید ایک بکری سے کچھ دودھ مل جائے اگر ارشاد ہو تو لے آؤں چرواہے کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا اس میں اس میں دودھ دوھنا شروع کیا امید تھی کہ تھوڑا بہت دودھ نکل آئے گا مگر یہ کیا یہاں تو پیالہ بھر گیا اور تھنوں میں اب بھی دودھ باقی تھا یہ ضرور کوئی خاص بات تھی چرواہے نے سوچا مگر یہ موجودہ اس کے سمجھ میں نہ آیا دل کہتا تھا کہ سنبھل کے چل چرواہے نے بڑی عقیدت اور بڑے احترام سے وہ پیالہ اور ذات اختف کو پیش کیا جس نے دودھ کی خواہش کی تھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہو کر دودھ پیا پھر حضرت ابو کر صدیق نے جب دونوں کے پیٹ بھر گئے تو جناب رسالت پناہ دے چرواہے سے فرمایا کہ تم بھی دودھ پیو خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے چرواہے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا اور اپنی قسمت پر ناس کرتا گیا عجب نعمت تھی جو اس کے حصے میں آئی تھی اللہ نے اس بکری کی دودھ میں بعد میں اتنی بھر کر جی پھرے وقت مالک چرواہے سے بار بار پوچھتا تھا کہ آج کل میری بکریان بہت موٹی ہو رہی ہیں تم انہیں چرانے کے لیے کہاں لے جاتے ہو یہ چرواہہ کالا کلوٹا دراز قامت موٹے موٹے ہونٹ اور گھنریہ لبانوں والا غلام تھا لیکن اسی غلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بلال حبشہ کا سردار ہے اور غلاموں میں سب سے پہلا مسلمان حضرت بلال ان جلیل و قدر صحابے اکرام میں سے ہیں جو اس وقت مسلمان ہوئے جب اہل ایمہ انگریوں پر گنے جاتے تھے تو یہ رواہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت بلال حبشی آج میں مسلمان ہیں جو مظالم حضرت بلال حبشی پر ایمان آدہی اور عرفان کی وجہ سے ٹوٹے ان کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی کیونکہ اسلام لانے کے بعد سبھی صحابے اکرام میں کچھ تو کچھ مصیبتیں اٹھائی ہیں اور صحابے اکرام کا کیا ذکر کہ اللہ کے رسول آخری مظالم کا نشانہ بنے لیکن آل یاسر قباب بن عرد بلال حبشی وہ اہل ایمان ہیں جن پر مشرقین مکہ نے بے پناہ مظالم توڑے حضرت ورقہ ابن نوفل سے ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ آخری کا معنی میں میں آنکھوں سے مادور ہو گیا تھا کسی کا ہاتھ پکڑے وادی بسہ سے گزر رہا تھا کہ ایک طرف سے مجھے دل خراس چیخوں کی آوازیں آئیں میں نے اپنے راستہ بتانے والے سے کہا کہ مجھے اس طرف لے کے لو جہاں سے یہ دل دوست کراہیں سنائی دے رہی جب ہم اس طرف پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کچھ سرکش نوجوان ہے کسی کو گھیرے ہوئے راستہ خون سے پتا ہوا تھا گرمی کا مصم شدت کی گرمی تھی ایسی کہ دانا زمین پر پڑتا تو بھن جاتا میں نے دیکھا کہ یہ حالت میں کسی کو زمین پر لٹا رکھا گیا ہے اس کے پیروں میں رسی بندی ہے اور اس کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی سل رکھی ہے یہ سرکشنوجوان کبھی سل پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ کہہ جو ہم تجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں نیرہ لگا اولو الحبل کا کہہ حبل سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ کا بندہ جس نے ربوبیت کبرہ کا اقرار کیا وہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ تعالی کی بہدانیت اور سمجیت کا اقرار کیا ان کی بات مان کر ہی نہیں دیتا حضرت ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار جھک کے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے اگر تھوڑی دیر کے لیے تو ان ظالموں کی بات مان دے تو کوئی حرج نہیں سکھا کبھی ایک صاف مسئلہ ہے کہ اگر جبر کی صورت ہوڑ جان بچانے کے لیے کوئی اور راہ نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بات کہی جا سکتی لیکن بلال تو اجتنکہ میں ایمہ کی علامت تھے وہ تک نشان میں آگئی کا حبہ حسول کا وحدانیت کی تعلیم کا انہوں نے کہا کہ جان جی جی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جس زبان سے میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں اس زبان سے میں کسی اور کا ذکر نہیں کر سکتا کسی اور کا ذکر نہیں کر سکتا مظالم جب حضرت بلال حبشی پہ بڑھ لے رگے تو حضرت ابو بکر صدیوخ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف کو کہلوایا کہ میں تمہارے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں امیہ نے حس کر بڑے استحضاء کے ساتھ کہا کہ ابو بکر تم کس غلام کو خرید رہے ہو ناکارا غلام جواب ملا کہ امیہ تو کیا جانے اس کی مندلت کو اس کے مقابلے میں تو یمن کی بادشاہی بھی کوئی چیز نہیں حضرت ابو بکر صدیوخ نے اپنا غلام دیا بدلے میں اور روایتیں ہیں کہ اندے کے برابر سونا دے کر امیہ ابن قلف کے مظالم سے حضرت بلال حبشی کو چھوڑا ہے حضرت بلال سمانی کی روایت کے مطابق کوشت میں سام کی اولاد میں ہے کوش حضرت نوم کے پوچے تھے انہوں نے حبشا میں سکونت اختیار کر لی تھی لیکن حضرت عمر حضرت بلال کو یمن کے قبیلہ قسم کا فرد بتاتے ہیں قسم حبشا سے آ کر یمن میں بس گئے تھے حضرت بلال حبشی عمر یا ابن خلف سے چھوٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی نبوت کا چھتا سال تھا اللہ کے حسول پر مظالم کے انتہا ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرحلے پر جب آپ کی جان کو بڑا سخت خطرہ لاحق ہوتا ہے سوخی التاریم میں ام الممین حضرت قدیجت القبرہ کے مکان سے صفحہ کی تلے میں دار عرقم میں منتقل ہو جاتے ہیں جو اقلع نمع مکان تھا حضرت عرقم ابن عرقم یہاں اللہ کے حسول خیرے ہوئے تھے کہ اسلامی تاریخ کے دو اہم واقعے یہاں رونما ہوتے ہیں ایسی صرف قرآن صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر صبح صبح نکلتے ہیں وہاں ابو جہل اللہ کے رسول کو تنہا دیکھ لیتا ہے تو حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اور جب اس سے بھی اس کے دل کی آگ تھن بھی نہیں ہوتی تو ایک پتھر سے حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت امیر حمزہ کو جب یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے تو وہ خانے کے کعبہ پہنچتے ہیں اور بلی مغزوم کی ٹولی میں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا پہنچ کر اپنی کمان اس کے ماتھے کے دے مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نہ سمجھنا کہ میں اپنے بھتیجے کی حمیت میں خون کے رسطے کی وجہ سے یہ کچھ کر رہا ہوں بلکہ میں اب سیدھا ان کے پاس جا رہا ہوں اور ان کے دست حق پرست پر ایمان لے آؤں گا سید نحر جو بلال حونشی دارِ ارخم کے دروارے کے کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آگے سے ایک بالا بلن قد کا شخص چلا رہا ہے پرتلس تلوار بدی ہے یہ تو وہ فرد چھاڑی سے وادی یہ بتا کہ بچہ بچہ جانتا تھا اکار ظلم جنہ ظلم جاز کے بازاروں میں اس کی شمشیر زمین اور شہ سواری کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے جیب ذہن دیا تھا علم و عذب پر بھی اس شخص کو اتنا ہی مبور حاصل تھا جتنا اسلحہ کے فن پہ شہ سواری کے فن پہ نابغہ زبیانی کہتا ہے کہ اگر اکار ظلم جنہ کے بازار میں کسی شاعر سے یہ کوش مقرر پڑھوا لیتا تو شاعر یہ سمجھتا کہ اس کی نظم اس کا قصیدہ تابعیاب ہے حضرت ابدلال حرشی نے جب بعد یہ بتا کہ اس مشہور شخصیت کو دارِ ارقام کی طرف آتے دیکھا تو ان کا ماں تھا ٹھنکا اللہ کے رسول کی دشمنی میں تو یہ شخص دور دور جانا پہچانا جاتا تھا اور نہ جانے کسی رازے سے یہ دارِ ارقام آیا تھا بلعال غلام یہ شخص اشراف میں سے اور وہ بھی ان کا سردار بلعال نحیف قمض اور ضعیف اور یہ شجید دلاور جری بہادر لیکن یہ چیز ہوتی ہے قوتِ امام بلعالِ حرشی نے دارِ ارقام کے دروازے پر مشرقی نے مکہ کے سردار کو روک دیا اور پوچھا کیا بات ہے کس لئے آئے ہوں آنے والے نے کہا کہ میں بارگاہ نبوی میں باریاب ہونے سے لئے آیا ہوں پوچھا کوئی خاص مقصد کہا بس جاؤ اور اطلاع کر دو کہ خطاب کا بیٹا عمر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہے حضرت بلعالِ حرشی اندر پہنچتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اس لئے میں حضرت عمیر حمدہ وہاں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ آنے دو اگر دل میں کوئی برا خیال ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے حضرت عمیر حمدہ وہ عدیہ بتا کہ وہ دلاور کے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے میدان جنگ میں نکلتے تو بڑے بڑے سورما مو پھیر دیا کرتے تھے اللہ اللہ کے رسول جو خطاب کے بیٹے کے ایمان لانے کے لئے یہ دعا فرما چکے تھے ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے دو عمیر حمدہ خطاب دارِ ارخم مداقل ہوتے ہیں سرنگوں پشیمہ پشیمہ پریشان پریشان ہراسان ہراسان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول کے قریب پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ پناہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے کسی رازے سے آئے ہو اور یہاں سر جھکا کے خطاب کے بیٹے عرف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری آپ کی رسالت کی شہادت دینے کے لئے حاضر ہوا سارے اکرام جو دارِ ارخم میں جمع ہیں کشی سے اللہ و اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ اس قدر زور سے بلند ہوتا ہے کہ صفا و مروعہ کے دل دہل جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہمارے ابن خطاب نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان کے ذریعے سے شہد